so hey everyone کیسے ہیں آپ سب یہ i hope guys آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور guys جو باقی کے episodes ہیں ان پر مطلب آپ لوگوں نے explanation ویڈیو دیکھی لی ہوگی one or two episodes آ چکا ہے explain بھی کر دیا ہے اب یہ third episode ہے i hope آپ لوگوں کو ضرور ضرور پسند آئے گا اور فلال آپ لوگوں سے request جیسے کی ہمیشہ کی طرح please channel کو subscribe کر دیں تاکہ جیسے ہی میں مطلب ویڈیو ڈالوں آپ لوگوں کو پتا چل سکے کہ یہ episode میں نے explain کر دیا تو ویڈیو کو بہت زیادہ long نہیں کرتے سیدھا سیدھا بات ہی کرتے ہیں کہ یہ episode یا آپ کو کہہ سکتے ہیں third episode میں کیا ہوا تھا آگے کی کہانی کے مطلب جان لیتے ہیں کہ آگے کیا ہوا ہے so basically guys episode number third start with the scene جہاں پر flashback چل رہا ہے اور کہہ سکتے ہیں جو انوشکہ ہے وہ ایک flashback دیکھ رہی ہے اپنے بچپن کا جہاں اس کا جو horse تھا وہ کافی زیادہ مطلب گھبرا گیا تھا اور ادھر ادھر بھاگ رہا تھا تو فیلال final اس سے control کر لیتی ہے اب آتا ہے present scene اور یہاں پر جو ہے وہ اپنے فادر کو دیکھ رہی ہے اور اس کا cousin جو ہے اس کے چاچا کا لڑکا اس سے ملنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جو بندے ہیں یا آپ کے کہہ سکتے ہیں ہماری company کے lawyers ہیں وہ ادھر ادھر جا رہے ہیں تم کیا کروگی تو یہ بول رہی ہے میں کچھ نہیں کروں گی اور silent رہوں گی because my silence is very dangerous اس طرح سے یہ کچھ بتاتی ہے اور یہ بندہ خوش ہوتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اس کے آگے strategy کچھ تو ہے اور فیلال جو ہے یہ بندہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جا کر آرام کر لو اور میں یہاں سمال لیتا ہوں کیونکہ تم تھک گئی ہو کیس بھی لڑ رہی ہو وہ hospital میں بھی مطلب رہتی ہو تو یہ جو ہے اب ایک shower لے رہی ہے وہاں پر یہ flashback دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے ورائٹ نے اس کو cheat کیا تھا وہ ساری چیزیں مطلب یہ سوچ رہی ہے کہ یہ بندہ مطلب چیٹ کرتا تھا کس طرح سے تو ورائٹ کا فون آتا ہے اور انوشکہ اٹھاتی نہیں ہے اور انوشکہ یہاں سیکنڈ سین میں اس جگہ جاتی ہے تاکہ پوچھ سکے اس بندے سے کی آخر ہو کر رہا ہے اس کی فرم کے لوگ جا کر رہے ہیں تو یہ بتا دیتا ہے کہ کھنہ کے پاس جا رہے ہیں کچھ لوگ تو اس طرح سے یہاں پر یہ سین آتا ہے جہاں یہ لڑکی باپس سے آتی ہے اور یہ جو ہے اس کو بتاتا ہے کہ اوورول جو مطلب سارے لوگ ہیں جا چکے ہیں بٹ کافی حد تک جو میکسیمم لوگ ہیں وہ نہیں جائیں گے اور انوشکہ میم جو ہے مطلب سب کو روک ہی لے گی انوشکہ میم میں اور یہ لڑکی کہتی ہے لکھ کے دو اس بات کو تو یہ مطلب ہستے ہیں ایک طرح کا کہہ سکتے ہیں ایک فرنڈشپ بہنٹا ہے اور یہاں پر یہ جو کیون میں بیٹھی بھی ہے اور وہی چیزیں سوچ رہی ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے مطلب چھوڑ دیا فرم کو اتنی جلدی اور یہاں پر ایک سین میں یہ بندہ جو ہے اس کا جو انکل ہے وہ یہاں چیئر پر بیٹھا ہوتا ہے راجدیب کی کہہ سکتے ہیں انوشکہ یہ دیکھ کر کافی زیادہ شوق ٹرہتی ہے اور یہ بندہ اٹھ کر آتا ہے کہتا ہے کہ یہ چیئر ہر کسی کے لئے نہیں ہے اس پر بیٹھنے کے لئے بیک پون جو ہے وہ کافی زیادہ سپونگ ہونے چاہیے اور انوشکہ کو مطلب سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار چھوڑو جو لوگ جا رہے ہیں انہیں جانے دو میں اور تم مل کر مطلب ساری چیزیں سامال لیں گے میں سوپرنگ کورٹ کو پورا مطلب ہینڈل کر لوں گا اور تم جو ہو مہاراشٹر کو مطلب ہینڈل کرنا وہ اس طرح سے ایک طرح کے ڈیل بٹ یہ انوشکہ جو ہے ڈینائے کرتی ہے صاف طور پر اور یہاں پر کافی سارے لوگ جو ہیں اس کو کال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ تمہاری کمپنی کے لوئرز جو ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں کیونکہ کافی سارے کلائنٹس جو ہیں وہ ان سے جڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر انوشکہ ان سب کو ڈینائے کرتی ہے کہ کہیں نہیں جا رہا ہے اور یہ لڑکی آکھ کے انوشکہ سے کہتی ہے سمجھانے کی گوشش کرتی ہے کہ ویرات سار کو روکھ لو تم تو کچھ جانتی ہوگی اس کے بارے میں وہ کافی زیادہ مطلب ایسے ویہب کرتی ہے جیسے یہ کافی زیادہ اس کی فرینڈ ہے اور اس پر انوشکہ جو ہے مطلب ناراض ہو کر اس کو سنا دیتی ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ تم صرف یہاں پر انٹرن ہو اور زیادہ مطلب یہ بات تمہیں مطلب سمجھ آنی چاہیے اور یہ لڑکی مطلب سن لیتی ہے اس سے یہ بات اور اگلے سین میں دکھاتے ہیں یہ تینوں لوگ جو ہیں اپنا سامان پیک کر رہے ہیں کمپنی سے تو کہہ سکتا ہوں یہ جو ہے یہ بندہ جو پرپل شرٹ میں ہے وہ اس کا ایکس ایکس ہے ایکس ہس بینڈ اور یہ جو وائٹ شرٹ والا ہے یہ جو ہے اب اس کا مطلب پریزنٹ ہس بینڈ ہے اس طرح کی ان کی کیمسٹری ہے اور یہاں صرف یہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یار انوشکہ ہمیں مطلب روکے گی بھی یا نہیں اور ہم جا رہے ہیں اس کو روکنا تو چاہیے اس کے پیچھے کیا پلان کر رہی ہے مطلب یہ لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں یہ سوچ کر کہ یہ روک لے انوشکہ کو کوئی آفر دے دیں ہمیں اور فلال انوشکہ مطلب اپنے کیابن میں اور یہ لڑکی دوبارہ سے آتی اور کہتی ہے کہ جو ورات ہیں وہ کھنہ کے یہاں پر گئے ہوئے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں کھنہ جو ہے انہوں نے اس کو ہائر کر لیا ہے ورات کو تو انوشکہ بھی مطلب لوٹ کا جواب دیتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے یہ پتہ نہیں ہوگا اور یہ لڑکی پھر دوبارہ سے اس کی جھنڈ ہو جاتی ہے ایک طرح سے وہ کہہ سکتے ہیں اگلے ہی سین میں وہ کھنہ کے پاس آتی ہے یا پھر کہہ سکتے ہیں کھنہ کے بیٹے کے پاس جو کہ انوشکہ کا وہ کہہ سکتے ہیں اس کا تمہیں کیا ہی کرنا ہے تو یہ بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیشہ تم ورات کے بارے میں ہی بات کرتی ہو ایسا کیا ہے اس میں اس نے ہمیشہ تمہیں چیٹ کیا ہے لیکن تم مطلب اس کے بارے میں ہی بات کرتی رہتی ہو تو یہاں پر یہ بندے سے ایک طرح کی ڈیل کرنے آئی ہوتی ہے کہ ورات کو تم چھوڑ دو بٹ یہاں ایسا کچھ ہو نہیں پاتا اور یہاں پر ساتھ ہیے لوگ مطلب ہنوشکہ سے آکے اچھے سے گریٹ کرتے ہیں ملتے ہیں کہتے ہیں کوئی ضرورت ہو تو بتا دینا اور اس پہ ہنوشکہ بھی کہہ دیتی ہے مجھے تم سے کچھ دیر بات کرنی ہے سائیڈ میں چل کر تو یہ دونوں مطلب کہہ سکتے ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں باہر آ جاتے ہیں ہنوشکہ ان سے یہی سب بات کرتی ہے کہ مجھے آپ لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہیں آپ جیسا مطلب بکیل کہہ سکتے ہیں سپرنگ کورٹ ہائی کورٹ میں نہیں ہوگا اور آپ جیسا بکیل جو ہے مطلب ایک ایک کر کرتی نو کو بتاتی ہے کہ آپ جیسا مطلب ایسا کوئی بکیل نہیں ہوگا جو وومن کے کیسے لڑپا ہے تو یہ آورال مطلب ان کی بہت زیادہ تعریف کر دیتی ہے یہ اس سے تھوڑے اس سے مطلب پگلت ہو جاتے ہیں پھر لاسٹ میں جب یہ لڑکی جو ہے مطلب ریپلائی کرتی ہے کہ ہمارے بارے میں آپ کے فادر نے کچھ نہیں سوچا ہم اتنے سینئر ہیں تو اس کے بعد جو ہے اگلا بار کرتی ہے کہہ سکتے ہیں ایک ایکیوٹی میں مطلب ان کو حصہ دینے والی ہوتی ہے یا پھر یہ کہتی ہے کہ میں کچھ شیئر آپ لوگوں کو دے دوں گی حصہ دے دوں گی کمپنی میں تو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تو یہ سب کچھ ہے نہیں تم تو صرف مطلب دیکھ رہی ہو صرف کمپنی کو مطلب آپریٹ کر رہی ہو تمہارے پاس یہ لیگل رائٹس ہیں بھی یا نہیں تو فیلال جو ہے انوشکہ ان کو منائی لیتی ہے اور یہ بات مان جاتے ہیں وہ دوبارہ سے ان کی کمپنی میں باپسی ہو جاتی ہے سارے ایمپلوئیز کی اور یہ سب جو ہے ورات دیکھ رہا ہوتا ہے اور کافی زیادہ ناراض ہو جاتا ہے اور یہاں پر جو ہے تو مل ہی گئی اور اب ایسا کیوں کر رہی ہو تو اس پر مطلب ایک پولائٹ لی یہ ریپلائی دیتی ہے کہ میں نے ایسا اسی لیے کیا تاکہ تمہیں دوبارہ سے پاس ہکوں اور یہاں پر ورات جو ہے وہ بھی ریپلائی کرتا ہے کہ مجھے ایموشنلی بلیک میل کر رہی ہو تو یہاں پر وہ کہتی ہے نہیں ایک بار دوبارہ سے چاہتی ہوں کہ تم میرے پاس آ جاؤ اور یہ سن کر وہ مطلب وہ اپنا سامان پیک کر رہا ہوتا ہے اور وہیں پر فلیش بیک چل رہے ہوتے ہیں جب یہ کمپنی جوئن کی تھی فرات نے اور ساری چیزیں سوچ سمجھنے کے بعد وہ دوبارہ سے کیون میں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہاں پر رکھنے کے لیے تیار ہوں لیکن تمہیں جو ہے ایک کام کرنا ہوگا یا پھر کہہ سکتے ہیں تم یہاں پر صرف اور صرف کرسی سمالو اور میں سارے کلائنٹس جو ہیں اس کمپنی کے سمالوں گا مطلب یہ بہت بڑی بات کر دیتا ہے اور ایسے میں یہ کہہ سکتے ہیں جو انشکہ ہے وہ کافی زیادہ مطلب پہلے سے اس نے کچھ نہ کچھ تو سوچ رکھائی ہے اس لیے وہ ہاں کر دیتی ہے اور یہ دونوں ہی خوش ہو جاتے ہیں اور فلال جو ہے انشکہ کے پاس ایک کال آتی ہے اور وہ لڑکی جو مطلب جتنے بھی کلائنٹ پوچھ رہے تھے کہ یہ باکیل کہاں جا رہے ہیں تمہاری کمپنی کے تو وہ ان کو سب کو بتا دیتی ہے کہ دیکھا یہ کوئی افوہ تھی اور کوئی مطلب کہیں نہیں جا رہا ہے سب یہیں پر ہیں اور یہ لڑکی بیٹھ کر ایک پیسج لکھ رہی ہے جہاں پر سٹارٹ کرتی ہے یہ انشکہ کے نام سے راجدیب کے نام سے اور اس کے بعد اولڈ کیس ہوتا ہے اور ایک طرف ویڈیٹ لکھا ہوتا ہے یعنی کہ ایک لائن سی مطلب یہ ڈرو کرتی ہے وہ وہاں لکھ دیتی ہے کہ نیکسٹ کون یا پھر یہ اپنے بارے میں ہی ہاں بات کر رہی ہوگی اس طرح کا سین ہے فلال جو ہے انشکہ کو ہسپیٹل سے کول آتی ہے اور انشکہ جو ہے بھاگ کر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے فادہ جو ہے آپ کرومہ میں ہیں وہیں یہ اپیسوٹ ختم ہو جاتا ہے تو گائیس پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں so thank you guys and thanks for watching